نیوز ایٹلانس نیوز ایٹلانس نے الیکٹرونک مشین کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا عملی مظاہرہ کیا وزارت سائس این ٹکنالوجی کے کارکردگی کو اس طرح کرونا کی چوتھی لہر میں شدہ 20 مائی کے بعد سب سے زیادہ مواد وارث مزید پچان میں زندگیاں نگل گیا چاویس گھنٹوں میں چار ہزار سات سو بیس نائے کیسز ریپورٹ مضبط شرح آٹھ آشاریا چاویس فیصد رہی انسی او سی کے مطابق سندھ میں سب سے زیادہ بیالی سموات ہوئی پنجاب میں 31 اور خیبر پختون خواہ میں 23 مرید جانب حق ہوئے کے بکے میں ڈاکٹر احسان الحق کرونا کے باعث دم دوڑ گئے سندھ میں کرونا لوک ٹاؤن کا آٹھ فا روز کاروپاری مراقص بند رہے وبا کے سورتحال پر غور کے لیے وزیر علیہ سندھ کی میزبانی میں انسی او سی کا اجلاس وفاقی وزیر عصد عمر لیفٹیننٹ جنرل حمودز دمان اور دیگر آلہ حکان کے شرکت شرکہ کو بریفنگ کے داران بتایا گیا کہ کراچی میں مضبط کیسز کی شرح ایک کس پیصد ہے آزاد کشمیر میں شرح سب سے زیادہ 26 پیصد تک پہنچ گئی پاک سے زمین پارٹی کا سندھ کے حقوق کے لیے دس محرم کے بعد احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو اپنی جاگیر لیکن ہم چپ نہیں بیٹھیں گے سندھ کو سندھو دیش نہیں بننے دیں گے کراچی اور حیدر آباد میں غیر منتخب افراد کو ایڈمیریسٹریٹر لگایا گیا عوام تنگ آ چکے ہیں مجبوراً سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا پاکستان کا افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر اظہار تشفیش پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا ہے کہنا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے ہر ممکن کوشش کی بہت سے مسلح گروہ افغانستان میں آمن نہیں دیکھنا چاہتے ہم پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری جنوبی مغربی صوبہ نمروز کے دار الحکومت زرنج پر قبضہ کر لیا افغان صورتحال پر سلامتی کاؤنسل کا اجلاس فرقین پر رڑائی پر بند کر کے امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر زور اجلاس میں افغانستان نے ایک بار پھر طالبان کی خلاف پاکستان سے مدد مانگ لی یو این ایل جی نے کہا ہے کہ عالمی ممالک افغان فورسس اور طالبان میں باتشیت کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے پنجاب میں حلچل جہان کی ترین گروپ کے لیے لابنگ پر آنچودری فارق آنچودری کہتے ہیں ترین گروپ نہ چھوڑنے پر مصطافی ہونے کا کہا گیا وزیراعلا آفیس کے مطابق استیفہ نہیں ملا آنچودری کو ڈی نوٹیفائے کیا گیا ماغ نے خصوصی فردوس عاشق آبان بھی مصطافی نئی ذمہ داری ملنے کا امکان عصد کھوکر کو پھر وزیر بنا دیا گیا ادھر جہان کی ترین سے ارکان کا رابطہ گروپ کا ہنگامی اجلاس طلب ترکی نے پاکستان اور افغانستان کے لیے نئی قرانتینہ پالسی کا اعلان کر دیا دونوں ممالک کے مشافروں اور طلبہ کے لیے دس روز کا قرانتینہ لازمی قرار ترحکام کے مطابق سکونت اور ورک پر مٹ کے حامل افغان شہریوں کے لیے بھی قرانتینہ لازمی ہوگا پاکستان کے شہری ہوتیلز یا دیگر جگہوں پر قرانتینہ سے مشتصنہ اپنی رہائشگاہ پر قرانتینہ میں رہیں گے امریکہ نے نصف آبادی کی ویکسینیشن کا سنگمیل عبور کر لیا امریکی ادارہ برائی انصداد وبائی امراض کے مطابق امریکہ کی آدھی آبادی کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی ہیں امریکہ نے آج ماہ میں یہ سنگمیل عبور کیا سولہ کروڑ انسٹھ لاکھ اٹھارہ زہ دو سو چھپن افراد نے ویکسین سے استفادہ کیا امریکہ کی چھتر اشاریہ چھ فیصد بالک آبادی کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگ چکی ہے کشمیر پریمیر لیگ میں راولا کوٹ ہاکس کا فاتحانہ آغاز میر پور آلز کو تین تالیس رنز سے شکست دی ایک سو چورانوے رنز کے تاقب میں میر پور آٹھ فکٹس پر ایک سو اکیابن رنز ہی بنا سکی سابق جنوبی افریکن پلئر ہرشل گیپس کشمیر کی خوبصورتی دیکھ کر تعریف کے بغیر نہ رہ سکے ہیڈلائنز آپ نے جانے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ راول پنڈی کہوٹا میں یوم آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں کریا کریا پاکستانی جھنڈے ملبوسات اور دیگر اشیا کے سٹالز سچ گئی مزید جانتے ہیں کہوٹا سے نماندے ون ٹی وی راجہ پرویس کس ریپورٹ میں ملک کے دیگر شہروں کی طرح تحصیل کہوٹا میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں گلی گلی کریا کریا سب سیلالی پرچم کی بہار نظر آ رہی ہے جگہ جگہ جھنڈے بیجز و دیگر اشیا کے سٹالز سچ گئے بچے بڑے جوان خواتین ہر طبقہ فکر کے افراد اپنی من پسند کے اشیاں خریدنے میں مصروف عمل ہے جشن آزادی کی خوشیہ مانانے میں بڑھ چرکر حصہ لے رہے ہیں تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ چودہ اگز تفتے کو آ رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ لاکڈاؤن میں نرمی کرے تاکہ جشن آزادی بھرپور طریقے سے منائی جا سکے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ماہ محرم الحرام کی آمد آمد ہے ٹنڈو الہیار میں محرم الحرام کے پیش نظر ہر سال علم پاک کی تیاری کی جاتی ہے اور رنگ روغن کیا جاتا ہے علم پاک کی تیاری کیسے کی جاتی ہے اسی پر ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں ٹنڈو الہیار سے حضور بخش کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے جان سار ساتھی حضرت عباس علم دار رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہر سال محرم الحرام میں علم پاک کو سجا کر چڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے محرم الحرام کے قریب آتے ہی ذلے ٹنڈو الہیار کے مرکزی امام بارگاؤں اور گھروں پر عقیدت مندو کی جانب سے علم پاک کو سجانے کے لیے رنگ روغن کیا جاتا ہے لکڑی سے بنے علم پاک تراش خراش کر کے اس کو خوبصورت کرنے میں کاریگروں کی بڑی مارت ہوتی ہے کاریگروں اور مومنین کا کہنا ہے کہ حضرت عباس علم دار سے منصوب ہے جس نے امام حسین کی لشکر کا وہ علم بردار ہے جو خود تو پیاسا رہا لیکن حسین کے بچوں کے پیاس اسے دیکھی نہیں گئی پانی لینے کے لیے دریار فراز پر قبضہ کیا اور پانی بھر کے چلنے لگا اور جام شہادت نوش کیا اور علم علم کو گرنے نہیں دیا علم کو دانتوں میں تھام لیا اور زمین پہ گرے اور آج بھی اسی کے نام سے یہ منصوب ہے علم اور پوری کائنات میں لہرہا رہا ہے یہ علم ہم اقیدت مند قاضی کا علم تا حیات لگاتے رہیں گے کیمیرامنٹ ٹیم کے ساتھ حضرت عقاس کے لیے ایون ٹی وی ٹنڈولا یار خبروں سے ابتہ کے لیے تاہی مزید کسی بھی خبر کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایون ٹی وی ٹاپ پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، انسٹرگرام، ٹویچر اور یوٹیوب پر فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر